زکاة کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے آپ نے باقائدگی سے زکاة دینے والوں کو کیسا پایا یہ حقیقت ہے اور ہم بچپن سے اہلِ علم سے علماء سے یہ بات سنتے چلے آئے ہیں اور یہ اس کو ہم نے مشاہدہ بھی کیا ہے کہ جو باقائدگی سے زکاة دینے والے لوگ ہیں تو ہر مرتبہ یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ پہلے سے زیادہ زکاة دکھا گیا حالانکہ ہمارا کیلکولیٹر تو یہ کہتا ہے میتھمیٹکس تو یہ کہتی ہے کہ آپ کے مال سے کچھ کم ہو رہا ہے لیکن نبی پاک علیہ السلام کی زمانت ہے آقا علیہ السلام نے قسم انشاءت فرما کر کہا کہ صدقہ دینے سے اور صدقات میں زکاة بھی آ جاتی ہیں دیگر نفر صدقات بھی ہیں صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا جب نبی پاک علیہ السلام کی زمانت آ گئی تو جو صحیح طور پر زکاة دینے والے ہیں اور پھر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو زکاة دیتے ہیں جو حدیث پاک میں زمانت ہے کہ رب العالمین ان کے مالوں کو محفوظ کر دیتا ہے فرمایا اپنے مالوں کو زکاة کے ذریعے سے مضبوط کلوں میں بند کر لو یعنی محفوظ کر لو اب یہ ہے کہ جب انسان زکاة دیتا ہے تو دیگر جو خرفات ہیں لوٹ خسوٹ ہے یا چھن جانا ہے ان چیزوں سے رب العالمین مال کو آگ لگ جانے سے ضائع ہو جانے سے ان لوگوں کو بچا لیا جاتا ہے زکاة دینے کے بعد بھی اگر کوئی رب تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ان چیزوں کو اگر سامنا کرتا ہے تو رب کی مشیحت ہے لیکن جو ہمیں زمانت دی گئی ہے بنسبت ان لوگوں کی کہ جو زکاة نہیں دیتے تو ان کا مال پھر ان فضولیات میں علاج مالجی میں بیمالیوں میں یا اس طرح کی دیگر آفات کا شکار ہو جاتا ہے تو رب العالمین زکاة کو ایسا ہمارے لئے باعث نعمت بنایا ہے کہ اس سے جو آفات ہیں بلیات ہیں مال کی رب العالمین ان سے محفوظ فرماتا ہے بہت شکریہ محترم ناظرین حقیقت ہے کہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی زکاة دینے والے جو لوگ ہیں ایک سال جو زکاة دیتے ہیں تو نیکس ٹیئر وہ اس سے زیادہ زکاة دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مال میں خصوصی برکتیں عطا فرماتا ہے اور اس کا بدلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی دولت مزید بڑھ جاتی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ کوئی اپنی دولت کو بڑھانے کے لئے زکاة نہیں دیتا فریضے کو ادا کرنے کے لئے زکاة دی جاتی ہے یہ تو اس کا نعمل بدل اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خصوصی نعمت سے اپنی رحمت سے عطا فرماتا ہے کہ ان کی زکاة دینے کے باوجود ان کا مالور بڑھ جاتا ہے